زمزم کا وہی حکم ہے جو پانی پینے کا حکم ہے کھانا کھانے کا جو حکم ہے وہی خجور کھانے کا بھی ہے تو آپ بہتر سے بہتر کھانا کھا رہے ہیں اس کا بھی حکم وہی ہے اور اگر معمولی سے معمولی درجے کا کھانا آپ کھا رہے ہیں اس کا بھی حکم وہی ہے تو پانی افضل درجے کا ہو اور پانی کمتر درجے کا ہو پانی کا حکم پانی ہی کر رہے گا یہ نہیں کہ پانی کا حکم چینج ہو جاتا ہے تو جو زمزم ہے اسے بھی کھڑے ہو کر کے پینا ایسے ہے جیسے کہ دیگر پانی کو کھڑے ہو کر کے پینا ہے یعنی افضل اور بہتر یہی ہے کہ آدمی بیٹھ کر کے پیے کیوں بیٹھنے کا احتمام کیا ہے شریعت نے پینے کے حوالے سے کیونکہ بیٹھ کر کے پینے اور کھانے سے انسان اس پانی اور کھانے سے اپنے جسم کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچا سکتا ہے سکون اور اتمنان حاصل ہونے کی وجہ سے اور اس کے اپوزٹ میں جانے کی وجہ سے اس کے جسم کو نقصانات نسبتا زیادہ پہنچ سکتے ہیں نمبر ایک دوسرے کہ شیطان یہ کھڑے ہو کر کے کھاتا اور پیتا ہے تو اس سے اس کی مخالفت کرتے ہوئے انسانوں کو چاہیے کہ وہ بیٹھ کر کے یہ اس کے اہم آداب میں سے ایک عدب ہے تو ایک تو فائدہ ہے اس کے اندر دوسرے اس کے اندر مخالفت بھی شیاطین کی پائی جاتی ہے اس لئے عام طور پر بیٹھنے کا احتمام ہو زمزم کی کوئی ایسی خصوصیت نہیں ہے کہ جس کے لئے کھڑے ہونے کا خصوصی احتمام آدمی کرے کہ کھڑے ہو کر کے پینے یہ خصوصیت زمزم کی ہے کہ اگر کوئی شخص اس مناسبت سے کوئی دعا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی اس موقع کی دعا کو قبول فرماتا ہے جس مقصد کے لئے زمزم کو استعمال کرتا ہے وہ مقصد اگر جائز ہے تو اللہ رب العالمین سے پوری فرماتا ہے اس کا احتمام جو چیزیں ثابت ہیں اس کا احتمام ہو جو چیزیں ثابت نہیں ہیں اس کے تعلق سے کسی تکلف کی کوئی ضرورت نہیں ہے پانی نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم کا کھڑے ہو کر کے پیا ہے کیونکہ صورتحال ہی ایسی تھی وہاں پر کہ وہاں جیسے کہ کھڑے ہو کر پیشاب والا میں نے مثال دیا ایسے ہی کھڑے ہو کر کے پانی والی مثال بھی وہاں پر ایسی ہی تھی کہ بیٹھنا یہ مشقت اور تکلف کے دائرے میں آ رہا تھا اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نارمالی طور پر کھڑے ہو کر کے اسے پھی لیا